بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ویڈیو کے آغاز میں میں بتا دوں آپ کو کہ ہمیں کسی دوسرے مذہب کا کبھی بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے یہ انتہائی غلط چیز ہے انتہائی بری چیز ہے لیکن ہمیں حقائق کو ضرور دیکھنا پڑتا ہے ہندوستان کے اندر گائیں کے پشاب جس کو گاؤ مطر یا گاؤ مطر بھی کہا جاتا ہے کاؤ یورین بہت استعمال کیا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فضائل بتایا جاتے کہ اس سے آپ کو یہ یہ فائدے ہوں گے ہندوستان کے کچھ یوٹیوب چینلز جو ہیلتھ پر کام کرتے ہیں یا ان کا مذہبی کانٹنٹ آپ کو فراہم کرتے ہیں ان چینلز پر اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز پڑی ہے میں نے تمام چینلز دیکھے ویزٹ کیے ان تمام کے تمام چینلز نے ہندووں کو متاثر کرنے کے لیے یہ چیز بتانے کے لیے ان کو باور کرانے کے لیے ایک تجربہ آپ لوگوں کو دکھایا وہ تجربہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بوتل ہے شیشے کی اور اس میں پانی ڈالا گیا ہے ساتھ ہی پائیوڈین کا چھوٹی سی ایک بوتل جو پاکستان میں مل جاتی پچاس ساٹھ روپے کی وہ رکھی گئی ہے اس پائیوڈین کے چند کتروں کو پانی میں میکس کیا جاتا ہے جس کے بعد پانی کا قدر پہلے یلو اور اس کے بعد اگر زیادہ کترے ڈال دی جائے تو پانی کا قدر براؤن ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں پہلے انسان کا جسم صاف تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں کیمیکلز آ جاتے ہیں اور انسان کا جو شریر ہے وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے اور یہ جو پانی ہے یہ بلکل چھوٹا بچہ ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ بڑا ہوتا گیا اور اس میں پائیڈین مکس ہوتا گیا اور اس کا کلر براؤن ہو گیا اور ساتھ ہی ایک اور بوتل پڑی ہوتی ہے شیشے کی بوتل جس میں گاؤ متر یا کاؤ یورین یا گائے کا پشاپ یہ پڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر مکس کیا جاتا ہے مکس کرنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سیکنڈ میں وہ براؤن کلر جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور پانی ہی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے جس سے لوگ واقعی متاثر ہوتے اور سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہو گیا وہاں کیا کمال ہے گائے کا پشاپ تو ہمال یہ انتہائی اہم ہے ہمیں روز پینا چاہیے اور اس کا بہت اثر پڑا ہے انڈین پبلک پر وہاں پر جو ہندو رہ رہے ہیں ان پر اور ہندو کمیونٹی روز گائے کا پشاپ خریدتی ہے اور مزے کی بات ہندوستان میں گائے کا پشاپ دو سو روپے کہی پر تین سو روپے آپ کو لیٹر ملتا ہے اور گائے کا جو دودھ ہے وہاں پر پچاس روپے لیٹر مل جاتا ہے کہیں کہیں پر اگر آپ بڑے علاقے میں جاتے ہیں یا بڑے سٹورز پر آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی گائے کا پشاپ پڑا ہوتا ہے اور وہ بوتل ایک ہزار روپے تک ملتی ہے انڈین کرنسی میں ایک ہزار پاکستان میں دو ہزار روپے بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل ایک مارکٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے لیکن اب ہم اس کو سینٹیفکلی دیکھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے بیٹر ڈائن کہا جاتا ہے اور یہ بیٹر ڈائن عام طور پر اگر آپ کو کوئی زخم وغیرہ ہا جائے وہاں پر لگانے کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ آپ پاکستان قدر پایوڈین یوز کرتے ہیں آپریشنز کے بعد یا کوئی چوٹ لگنے کے بعد جب آپ کا زخم بن جاتا ہے تو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے لیکن اگر آپ پایوڈین کو یا بیٹر ڈائن جو کیمیکل وہ لوگ یوز کر رہے ہیں تجربہ دکھانے کے لیے اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے اور اس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس سارے تجربے کو دکھانے کے بعد بہت سارے لوگ امپریس ہوگے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ گائے کے پشاپ کا ریٹ کہا پر ہے اور دودھ کا ریٹ کہا پر ہے اب ہم اس کیمیکل ریاکشن کی بات کر لیتے ہیں بہت آسان اور سادہ سا ریاکشن ہے جو کہ انگریزوں کے سکولوں میں اگر آٹھویں کلاس کا بچہ ہو تو وہ بھی یہ ایکسپیرمنٹ کر لیتا ہے وہ کیسے؟ گائے یا انسان یا جتنے میملز ہیں میملز سے مراج جو بچے دینے والے جانور ہیں ان کے پشاب میں ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو سوڈیم تھائر سلفیٹ کہا جاتا ہے اور اس کا فارمولا ہے ایسٹو او تری اب بات کرتے ہیں بیٹا ڈائن جو ایک آپ کو پائیوڈین ٹائپ کا ایک لیکوڈ ملتا ہے اس کی بات کرتے ہیں یہ ایک انٹی سیپٹک ہے جو کہ زخموں کے لیے یوز ہوتا ہے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پویڈون آئیوڈین اور اس پویڈین آئیوڈین کے اندر ایک اور کیمیکل مزید ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائے آئیوڈائیڈ آئین جس کا فارمولا ہوتا ہے آئی تری مائنس کچھ اس طرح سے کر کے لکھا جاتا ہے کیمیکل کا سٹوڈنز زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور جب یہ کیمیکل پانی کے اندر تھوڑی مقدار میں مکس کیا جاتا ہے تو پانی کا کلر یلو ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ مقدار میں ڈالا جائے گا تو پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا اور اس براؤن کلر کے لکوڈ میں جب بھی آپ کسی بھی میملز کا کسی بھی میملز کا وہ انسان ہو وہ گائے ہو وہ کتہ ہو کوئی بھی بچے دینے والے جانور ہو ان کا پشاب آپ مکس کرتے ہیں تو اس پشاب کے اندر وہ کیمیکل جو میں آپ کو بتا چکا ہوں سوڈیم تھائیو سلفیٹ اور اس آئین کا آئیوڈائیڈ آئین جو ہے اس کا آپس میں جب ریاکشن ہوتا ہے تو اس کے ریاکشن کے بعد اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلر لیس جس طرح پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ بے رنگ ہو جاتا ہے یہ ایک عام سا سائنٹیفک طریقہ ہے ایک کیمیکل ریاکشن ہے ایک فارمولا ہے ایک تجربہ ہے جو کہ گوروں کے سکولوں میں ان کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بچوں کو سکول کے اندر ایکسپیرمنٹ نہیں کیا جاتے ہیں اور تو اور ہمارے درسکول بھی موجود نہیں ہے اگر سکول ہے تو وہاں پر لیپس کے کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سکول کے اندر لیپس ہے لیکن وہاں پر بھی صرف نام لہات چند تجربے وہاں پر سکھائے جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہم لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے اب یہ تمام جو ویڈیوز بنائی گئی انڈین یوٹیوب چینلز کے اوپر ایک سال پہلے بھی اور اب دوبارہ سے اس کی مارکٹنگ کی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو گائے کے پشاپ کے جو فضائل بتا جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے صرف اور صرف ریٹ کو دوبارہ سے بڑھانا ہے اس کے فضائل کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اب عام لوگوں کو وہاں پر جو پشاپ ملتا ہے وہ چار سو یا پان سو روپے پر لٹر مل رہا ہے اور جو وہاں پر ایلیٹ کلاس ہے جو وہاں پر امیر زادے ہیں ان کو اچھے سٹور سے جا کے پشاپ لینا پڑتا ہے گائے کا تو وہاں پر ان کو دو ہزار روپے پر لٹر ملتا ہے اور دودھ کی صورتحال پچاس روپے پر لٹر ہے دوسری اس میں جو ان کے مذہبی سیاسی جماتے ہیں مذہبی جماتے ہیں وہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بس صرف اس گائے کا استعمال کرتے ہیں اس آور آل ویڈیو میں ہمارے نے بہت اچھا میسج ہے کہ ہمارے ادھر یہاں پر کچھ بیٹھے ہوئے مذہبی ٹھیکے دار یا اس طرح سی مذہب کی دکھانے چلانے والے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نظر ہے کہ انڈے کو colorless کر دیتے ہیں کبھی انڈے کے اندر سے بچہ نکال دیتے ہیں کبھی آپ کو شیشہ دکھاتے ہیں کبھی آپ کو کوئی دھاگا دے دیتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں کہ آپ باندیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا وہ کام ہو جائے گا ایسے کام ہو جائے گا ویسے کام ہو جائے گا تو ہندوستان میں گائے کا پشاب جو ہے وہ اس طرح سے دیا جاتا ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا تھوڑا سا ہمیں اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا تھوڑا سا ایجوکیشن لینی ہوگی اب یہ کیمیکل ریاکشن ہے میرا کام بھی نہیں ہے کہ میں ادھر آکے آپ کے سامنے وہ تمام لیکوڈز رکھوں اور آپ کو بتاؤں کہ جناب یہ کلر چینج ہوگی کیونکہ میں کیمیکل کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن ہمیں تھوڑا سا ریسرچ کرنا ہوگا جب بھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا پیکیج آئے گا کوئی معزہ دکھانے کی کوشش کرے گا تو ہمیں اس پر تھوڑی سی تحقیق کرنی ہوگی یوٹیوب پر دیکھ لیں گوگل پر دیکھ لیں کوئی کتابیں اٹھا لیں اسی سائنس کے سٹوڈنٹ سے سائنس کے ٹیچر سے آپ جا کر رسکس کریں کہ بھائی انہوں نے ہمارے سامنے اس طرح کا ایک معزہ کیا کیا یہ پاسیبل ہے یا واقعی کوئی جادو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے اندر یہ یہ انہوں نے کیا تھا آخر میں ایک مرتبہ پھر سے میں کلیر کرتا چلوں کہ ہمیں دوسرے مذہب جتنے بھی ہے ان کے معزہ ہو یا ان کی دوائیاں ہو یا ان کے کرامات ہو اس کی بیجزتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس کو ڈس گریٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو ڈس کریڈٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن حقائق سامنے لانا ضروری ہے وہ کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو جہاں پر اس طرح سے آپ کو چند کیمیکل ریاکشن کے ذریعے آپ سے پیسے بٹو رہے جاتے ہیں ہم نے ان کاروباروں کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے آخر میں جتنا ممکن ہو سکے ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے پوزٹیف کمنٹس کیا کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب چند پالیسیز کی بنا پر ڈیلیٹ کر دیتا ہے کیونکہ یوٹیوب پر ہندوستان کا ایک بہت بڑا راج ہے وہاں پر ان کی بہت چلتی ہے پاکستان کی اتنی نہیں چلتی تو آپ نے چینل کا بھی خیال رکھنا ہے ویڈیو کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے کومنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے پاکستان پاہند آباد